اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین نماز کا ایک فرض قیام اس کے بارے میں فقائی کرام فرماتے ہیں کہ قیام کے اندر آدمی کو اس طرح کھڑا ہونا چاہیے کہ اس کے دونوں قدموں کے درمیان چار انگل کا کم سے کم فاصلہ رہے اب یہ چار انگل کا فاصلہ تو فقائی کرام نے فرما دیا اب آدمی کنفیوز ہو جاتا ہے کہ یہ چار انگل کا فاصلہ چھوڑ کر کس طرح کھڑا ہونا ہے یعنی پنجوں کے درمیان چار انگل کا فاصلہ دینا ہے یہ ایڈیوں کے درمیان چونکہ لوگوں کے کھڑے ہونے کی حالت مختلف ہوتی ہے کچھ پیر ترچھے کر کے چلتے بھی ہیں کھڑے بھی ہوتے ہیں کود کا پنجہ سیدھا پڑتا ہے تو اب جن کے ساتھ یہ کیفیت ہوتی ہے وہ شک میں پڑ جاتے ہیں کہ فاصلہ پورے قدموں کے درمیان چار انگل کا رہنا ہے یہ ایڈیوں کے درمیان رہنا ہے کہ پنجوں کے درمیان رہنا ہے تو دیکھیں اس کے بارے ہوں فقہ اکرامیوں فرماتے ہیں کہ یہ جو چار انگل کا فاصلہ رکھنا چاہیے وہ انسان کو اپنے پنجوں کے درمیان رکھنا چاہیے مثال کے طور پر یہ قدم مان لیجی یہ پنجے ہیں اور یہ ایڈی ہیں تو چار انگل کا آپ کا جو فاصلہ رکھنا ہے وہ یہاں رکھنا ہے یعنی پنجوں کے درمیان چونکہ آدمی جب پنجوں کے درمیان چار انگل کا فاصلہ رکھے گا تو ایڈیو کے درمیان خود بخود چار انگل کا فاصلہ ہو جائے گا اور یہ مسئلہ بھی فتح و فقیم اللہ جل نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو ایک پر مذکور ہے اس کے اندر یہی فرمائے گیا ہے کہ پنجوں کے اندر چار انگل کا فاصلہ رکھنا یہ خوشو و خضو کا باعث ہے یعنی انسان اگر ایسا کرتا ہے تو اس کو نماز پڑھنے میں اور زیادہ مزا آئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ